اللہ ہماری پوشش ہے کہ اگر انہوں نے اپوزیشن کی طلابین قبول کر لی تو شاید کسی مسئل کے حل تک ہم پہنچ جائیں گے تو ہمیں سر جرگہ اس وقت چال رہا ہے وہ بڑھائے ہیں میں ہاں جرگہ بھی ٹھیک ہے اگر ہو رہا ہے اور جانت مل گئی ہے تو ہم تو پہلے سی ہی ان کے حق میں ہیں اور ان پر تو تشدد گوا ہے اس کے حملے مذہبت بھی کی ہے اور وہاں بھی حالات پرامل ہونے چاہیے آمن کے لیے جو کعوشیں ہو رہی ہیں سر اختیار تو دیئے زیر اعلیٰ کو ہاں سواملے کے لیے ہاں سواملے کے لیے جی ہونا چاہیے تو اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ پرامل ماحول میں سب کچھ ہو رہا ہے اللہ کرے اندر چلے جائے پتا چلے گے ابھی تو کوئی پتا نہیں اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا ایک محقف تھا کہ ہمارے ذریعے بات ہوئی چاہیے اکی پی کے گورنمنٹ کے ذریعے ان لوگوں کے مطالبات ریاستی ادھاروں سے ہیں مائنز کا معاملہ ہو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہو کیا وزیر اعلیٰ اتنے با اختیار ہو گئے ہیں یا کمیٹی نے انہیں دیا اختیار کہ وہ فیصلہ کر سکتا ہے دیکھیں اسی لیے تو کل وہ جو ایک جرگہ بنا ہے اور وہ جرگہ میرے خیال میں اکرس دو بورڈ اس میں پی ٹی آئی بھی ہے وزیر اعلیٰ کی اپنی نمائندگی ہے اور اس تمام تر پارٹیوں کے نمائندگی ہے اور اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ سب لوگ وہاں پہ بیٹھ کے انشاءاللہ ان کے مسائل لے کر آئیں گے جب وہ مسائل لے کر آئیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ بیٹھ کے کوشش ہوگی میں مانتا ہوں مسائل اتنے زیادہ ہے کہ سب حل نہیں ہو سکتے لیکن ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہمارے پختونوں کے مسائل جتنے زیادہ حل ہو سکے اور پرامن طریقے سے حل ہو سکے بیسٹر صاحب سیف صاحب کو جو بیان تھا اسے ہمارے سے کیا کہیں گے ایک طرف سے مزاکرات بھی کر رہے ایک طرف سے وہ سرے کے بیانات بھی کر رہے ہیں میرے خیال میں اس کو بین کر کے سیاست سے باہر کر دینا چاہیے اللہ ہماری پوٹش ہے کہ اگر انہیں اپوزیشن کی طلابین قبول کر لی تو شاید کسی مسئل کے حل تک ہم پہنچ جائیں گے تو ہم یہ سر جرگہ اس وقت چال رہا ہے وہ بڑائے ہیں میں ہاں جرگہ بھی ٹھیک ہے اگر ہو رہا ہے اور جانت مل گئی ہے تو ہم تو پہلے سی ہی ان کے حق میں ہیں اور ان پر تو تشدد ہوا ہے اس کے حملے مذہبت بھی کی ہے اور وہاں بھی حالات پرامن ہونے چاہیے آمن کے لیے جو قوش ہو رہی ہیں وہ ہم سب جو مجھترہ کا مل کر کرنی ہے سر اختیار تو دیئے زیرہ اللہ کو اللہ ہماری پوٹش ہے کہ اگر انہیں اپوزیشن کی طلابین قبول کر لی تو شاید کسی مسئل کے حل تک ہم پہنچ جائیں گے سر جرگہ اس وقت چال رہا ہے وہ بڑائے ہیں میں ہاں جرگہ بھی ٹھیک ہے اگر ہو رہا ہے اور جانت مل گئی ہے تو ہم تو پہلے سی ہی ان کے حق میں ہیں اور ان پر تو تفدد ہوا ہے اس کے حملے مذہبت بھی کی ہے اور وہاں بھی حالات پرامن ہونے چاہیے آمن کے لیے جو قوش ہو رہی ہیں وہ ہم سب جو مجھترہ کا مل کر کرنی ہے سر اختیار تو دیئے زیرہ اللہ کو ہم سب جو مجھتے کیا سمجھتے کیا وہ کیس طرح ہونا چاہیے تھا ہاں جی ہونا چاہیے تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ پرامن ماحول میں سب کچھ ہو رہا ہے اللہ کرے اندر چلے جائے پتا چلے گے ابھی تو کوئی پتا نہیں اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا ایک محقف تھا کہ ہمارے ذریعے بات ہوئی چاہیے کے پی کے گورنمنٹ کے ذریعے ان لوگوں کے مطالبات ریاستی ادھاروں سے ہیں مائنز کا معاملہ ہو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہو کیا زیرہالہ اتنے با اختیار ہو گئے ہیں یا کمیٹی نے انہیں دیا اختیار کہ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں دیکھیں اسی لیے تو کل جو ایک جرگہ بنا ہے اور وہ جرگہ میرے خیال میں اکرس دو بولڈ اس میں پی ٹی آئی بھی ہے وزیرہالہ کی اپنی نمائندگی ہے اور اس تمام تر پارٹیوں کے نمائندگی ہے اور اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ سب لوگ وہاں پہ بیٹھ کے انشاءاللہ ان کے مسائل لے کر آئیں گے جب وہ مسائل لے کر آئیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ بیٹھ کے کوشش ہوگی میں مانتا ہوں مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ سب حل نہیں ہو سکتے لیکن ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہمارے پختونوں کے مسائل جتنے زیادہ حل ہو سکے اور پرامن طریقے سے حل ہو سکے بیٹھ سیف صاحب کو جو بیانتا پچھ ہمارے سے کیا کہیں گے ایک طرف سے مزاکرات بھی کر رہے میرے خیال میں اس کو بین کر کے سیاست سے باہر کر دینا چاہئے ہمارے پوشش ہے کہ اگر انہوں نے اپوزیشن کی طلابین قبول کر لی تو شاید کسی مسئل کے حل تک ہم پہنچ جائیں گے تو ہمیں سر جرگہ اس وقت چال رہا ہے وہ بڑھائے ہیں میں ہاں جرگہ بھی ٹھیک ہے اگر ہو رہا ہے اور جانت مل گئی ہے تو ہم تو پہلے سی ہی ان کے حق میں ہیں اور ان پر تو تفدد ہوا ہے اس کے حملے مذہبت بھی کی ہے اور وہاں بھی حالات پرامن ہونے چاہئے ہیں آمن کے لیے جو قاوشیں ہو رہی ہیں اور ہم سب جو مرشترہ کا مل گھر کرنی ہے سر اختیار تو دیئے زیرہالہ کو